السلام علیکم قیس تو کیا جائے لہے ہم سب کے امیدے سب بہتر ہوں گے تو آگے میں جب کون ڈیو سولو سیریز والی ویڈیو کے ساتھ تو قیس ہمارے تقریباً نو میچز ہو گئے ہیں ون اور پچیس طریق تک ہم نے پچاس میچز پورے کرنے آپ لوگوں کو بتائے گو ویڈیو کو لائک کر دو اس مطلب پہلے تیس منٹ میں تقریباً آٹھ سو لائک کا ڈار گڑ ہے پہلے تیس منٹ میں بھائی آٹھ سو لائک تیس منٹ میں ٹرائے تو کرو ہو جائیں گے انشاءاللہ یار انشاءاللہ گھنٹے میں ایک بندہ آئی یہی سے کہتے ہیں پری فائر اور مطلب پری فائر آپ دے اور بندہ نمبر ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو گائز مطلب لائک کر دیا نا اوکے ڈان ہو گیا چلو ہماری پبلک نے تو لائک کر رہی دیا ہوگا یہاں پہ دو بندے اترتے ہیں ایک کو ہم نے مار دیا اور دوسرے کے فرس ٹیپس ابھی آپ کو آ جائیں گے اوہ آگئے اوپر دیکھو اور ابھی دوسرا چڑھا ہوتا ہے چھت پہ لوڈ شوٹ کر گے ارے ارے پاپا کا پرہ پاپا کی پری بھی ہو سکتا ہے بھائی اوکے اس کو ہم گرنیڈ وائرہ کریں گے بھائی گرنیڈ دیکھنا اپنے بھائی کا تو یہاں پہ بندہ ایکزیکٹ اسی پوزیشن پہ ہوتا ہے اور یہ بھائی دو تین لگتی ہیں اور یہ بندہ بھوم اور یہاں پہ ہمارے دو ایزی ہو جاتے ہیں پاپلانٹ میں اور اس کے بعد میں یہاں پہ کانٹ کانٹ نہیں کانٹینر میں کانٹ کہنے لگا تھا میں کانٹینر میں بیٹھ جاتے ہیں اوکے یہاں پہ فرس ٹیپس آتے ہیں پھر سے پری فائر دیتا ہوں میں مجھے لگتا ہے بندہ یلو کانٹینر کے پیچھے بٹ وہ بندہ ہوتا ہے اس دیوال کے پیچھے دیوال کے پیچھے دیوال کے پیچھے اوہ ایس آپ کیا ہی ایم شیفٹ ٹو ہے سیدھا اس بچھا رہے کے ہیڈ پہ ہے لیول تھری ہیلمٹ اور لیول ٹو ویسٹ پہنی تھی اچھا کل میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی ورلڈ ریکرڈ والی نا اچھا گاڑی گزری سامنے سے اس بندے کو ابھی مارے گی یہ گاڑی پہ بندہ ہوتا ہے یہاں پہ بوٹ بوٹ مانڈے کے لئے رکھتا ہے اور جیسے نکلنے لگتا ہے میں نے پہلے ہی پلان کیا ہوتا ہے جیسے نکلے گا اس کو ہم ماریں گے ایک اور بندے نے بھی یہ چیز پلان کی ہوتا ہے اس کا پلان بھی ورک کر جاتا ہے میرا تو کر جاتا ہے اس کا بھی ورک کر جاتا ہے اور ہم دونوں کا پلان کامیاب ہو جاتا ہے باٹ میرے پلان کے بعد میں ڈرڈ ہو جاتا ہوں اوکی یہاں پہ ہمیں ملتی ہے یہ سنگل والی پتہ نہیں کیا نام ہے اس گن کا ایک دو لگتا ہے اس بندے کو تھوڑا ڈیمیج اومج ہوتا ہے باٹ بج جاتا ہے مڈتا نہیں ہے اوکی یہاں پہ ڈرڈ ہو جاتا ہے یہاں بھی اس میچ میں ہم میڈسٹین اترتے ہیں اترتے ہی ایک کل تو ہماری ہو جاتا ہے ابھی سامنے ہمارے بندہ ہوتا ہے وہ اللیڈی لڑا ہوتا ہے کسی سے اوکی اس نے شورٹ گن سے کسی کو مارا اور ہم نے بھوم گنڈیر سے اس کو مار دیا بھاکی یار کچھ نہ کچھ کمنٹ ہوغیرہ بھی مطلب سجیسٹ ہوغیرہ کیا کرو بھئی کیا چیز کمی ہے کیا چیز آپ کو چاہیے کچھ نہ کچھ پوچھ لیا کرو کچھ بھی مطلب آپ لوگ مطلب جس سے مجھے یہ فیل ہونا کہ بھئی کیا چیز کونٹینٹ میں مجھے امپروف کرنی چاہیے اوکی آپ ایک بندہ آتا ہے سیدھا اوپر چڑھ جاتا ہے اوکی اوپر چلا گیا مطلب جو بات میں نے بولی اس سے یہ ہوتا ہے کہ مطلب کافی لوگ کچھ اور کونٹینٹ چاہ رہے ہوتے ہیں کافی لوگ چاہ رہے تو اسی کونٹینٹ میں کچھ چینجز اور ایسے آپ لوگ بتاؤ گے نا میں مطلب کمنٹس دیکھتا ہوں آپ لوگ دیکھاؤ گا ہر کمنٹ میں لائک کرتا ہوں یا اتنی باتیں کر لیے بندہ ہی نیچے نہیں آ رہا اوئی کیا ہی شورٹ گن ماریے بٹ اس کو کیا بتا تھا ہمارے پاس ایس ایم جی کنگ تھی یو ایم پی تو اس کو بھی ہم مار دیتے ہیں اوکی سامنے ایک بندہ دکھتے ہیں ہلکی سی اس کی ہیلمٹ دکھ رہی ہوگی تو گرنیڈ ہوتا ہے ہمارے پاس اوٹ اوٹ اس نے بھی گرنیڈ کیا بٹ کامیاب تو ہام ہوئے آپ کو پتہ ہے آپ کا بھئی گرنیڈئر ہوتا تھا ایک ٹائم میں بٹ ابھی نہیں ہے کیونکہ ابھی آپ کا بھئی رینک پچھ نہیں کر رہا اس لئے ہمارے پانچ کلز ہو جاتے ہیں امی بلا لیتے ہیں میں بایٹ چلا جاتا ہوں اے پیڈ چھوڑ گے اور آتا ہوں تو میں جیسے آتا ہوں اے پیڈ پر میں نظر پڑھتی ہے میری نظروں کے سامنے ہی بندے کی پیٹی بن جاتی ہے تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہوں بس آئیے تو اس بندے کو ہم پورا میک زین خالی کر کے وہاں آ رہی جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں بھئی تئیس ہزار والے ایڈ فونز کیا مطلب آپ کے بھائی نے وہاں ہی پہ ایم رکھا تو وہاں ہی پہ آیا اور پریفائر دے گئے اس کو مارا اتنی دور سے تو یہاں پہ ہمارے دو کلز ہو جاتے ہیں اور سامنے بندہ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں ہر جگہ مجھے لوڈ کی بڑی ہوتی ہے سو دفعہ اس لوڈ نے مروایا ہے تو اس چین یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہو ہر میچ میں آپ کا بھائی میڈ سٹین اور پاور پلانٹ سے رائٹ لیٹ نہیں ہوتا ہے یا میڈ سٹین جاتا ہوں یا پاور پلانٹ جاتا ہوں تو مزہ ہی بھائی ایسے ہی آتا ہے کہ اترو کلز کرو پھر چکن نکال ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے تین اوریجنل بندے مارے اور دو بورٹس مارے اور پانچ کلز ہمارے ہو جاتے ہیں اور پانچ کلز ہونے کے بعد ہم تقریبا زون کے میڈ کے آس پاس آ جاتے ہیں یہاں پہ ایک سین ہونے والے عربی بندہ ہوگا یہ بندہ بھی یہاں پہ کریپ گریس میں ہوتا ہے لیفٹ پہ اور بندہ بندہ یہاں پہ مار کے سیدھا نکل رہا ہوتا ہے اس کو میں کافی ٹائم سے فولو کر رہا ہوتا ہوں اور اس کو ہم مار دیتے ہیں پچھے پھر وہ گاڑی کھڑی ہوتا ہے اس گاڑی میں ہم زون کے بالکل ایچ پہ آ کے لیڑ جاتے ہیں بٹ یہاں پہ لیڑنا تھوڑے سا مرے لئے خطرناک ہو جاتا ہے بٹ بچوت ہو جاتے ہیں کیونکہ جو اپنینٹ ہوتا ہے وہ اتنا اچھا بلیڈ نہیں ہوتا یہاں پہ ہم لیڑ کے اپنی بلی کے ساتھ مستیاں مستیاں کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھئی باتیں بوتیں کر رہے ہوتے ہیں اچانک ہمیں ساؤنڈ آتا ہے رائٹ سے اوکے اس کو ایک ہی گولی لگی ہے بھئی ہیڈ فونس کا آپ دیکھ رہے ہوتا ہے اس ہزار والے ہیڈ فونس سے کیسے ساؤنڈ آیا اور میں نے کور لے لیا اور یہاں پہ ہم گرنیڈ مار گئے کیا ایک ہی میچ میں تین تین بندے گرنیڈ سے چار چار بندے آپ کا بھئی مار رہا ہے ایزی پیزی تو یہاں پہ اس کی کریڈ کروٹ لوٹ کے ہم واپس جاتے ہیں زون میں کیونکہ زون بھئی بہت زیادہ مطلب فاسٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ گاڑی کے ہمارے ٹائر مطلب بلاسٹ کر دیتا ہے وہ بندہ اب یہ دیکھو یہاں پہ میں بچ گیا صحیح ہے یہاں پہ یہ بندہ بھی بچ گیا اب مجھے لگ رہا تھا یہ بندہ ہے مطلب زون میں بھی تھا ایک تو دوسرا مجھے فیل ہو رہا تھا کہ یہ بندہ مجھے پاکستانی لگ رہا ہے بڑ جب میں اس کے قریب جاتا ہوں نا تو یہ جو بولے گا خیر آپ لوگ بھی سن لے نا مطلب یہ بولتا ہے جب میں اس کے پاس جاؤں گا نا کہتا ہے کہ بھئی کمانڈو کمانڈو میں نے کہا یس برو کمانڈو تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ بھی کمانڈو سیدھ اس کر رہا ہے کیونکہ میں نے مطلب ایک تو ہیلمٹ ویسٹ نہیں پہنی ہوتی اس نے گلی پہنا ہوتا ہے اس کا مجھے نہیں فیل ہو رہا تھا کہ ہیلمٹ ویسٹ اس نے پہنا ہے یعنی بٹ اس کو میں کہتا ہوں بھئی ریمووو گلی تو عربی ہے اس کو مطلب انگلی سمجھ ہی نہیں ہا رہی ہوتی یہاں دیکھو یہاں مجھ سے پوچھتا ہے ہیلو کمانڈو تو میں اس کو کہتا ہوں یس یس برو کمانڈو تو میرا موڈ ہی ہوتا ہے یار یہ میں ایسا دو نمری نہ کر دے تو اس کو میں مار دیتا ہوں لیکن پھر میں کہتا ہوں یار میں تو زون سے باہر تھا زون میں تھا مجھے ایزی مار بھی سکتا تھا اس کے پاس گنز بھی اچھی ہیں تو اس نے مجھے چھوڑا کیوں نہ تو پھر مجھے فیل ایسے ہوتا ہے کہ بھئی یہ بندہ ہو سکتا ہے مجھے چکن کروائے کہ میں کمانڈو کر رہا ہوں تو شاید مجھے چکن کروائے مر جانا تھا میں کیا خود کو بچا تھا بھٹ میں یہاں پہ انڈ تک انڈ تک ویٹ کرتا ہوں کہ بھئی کیا ہوگا اور اب دیکھنا آپ کے سامنے ہوگا گیا ابھی ایک بندہ اور ہے اس کے لاؤ پاکستانی اس نے کافی بندے اس میچ میں مارے ہوتے ہیں اب یہ ہے اور ایک میں آؤں اور تقریباً آپ کا بھئی چار گھنٹے سے تین سے چار گھنٹے کھیل گئے چکن نہیں نکلا ہوتا ہمارا تو یہ بھئی بلکل میرا موڈ نہیں ہوتا مس کرنے کا اوکے مجھے بندہ دکھا سامنے پتھر کے پیچھے گیا ہے اوکے تو میں یہاں پہ ویٹ کر رہا ہوں تو یہ دونوں بندے لڑیں اور مطلب زیادہ میرا دل میں ہی ہوتا ہے یہ عربی مر جائے صحیح ہے کیونکہ بعد میں اس کے ساتھ میں پھڑے نہیں کرنا چاہتا اور عربی ہی مڑتا ہے کیونکہ بعد میں میں اس کو مار دیتا ہے تو اچھی بات نہیں تھی نا ایک اس نے ٹیم اپ کیا میں اس کو پھر ٹیم اپ کر کے مارتا عجیب لگتا تو خیر یہ پاکستانی بھئی اس کو مارتا اور میں پاکستانی بھئی کو مار دیتا ہوں اور ہماری اچیومنٹ ان لوگ ہو جاتی ہے کمانڈو والی دوسری مطلب جب پہلی پانچ پہ ہوگی تھی دوسری دس پہ ہوگی الحمدللہ مطلب اچیومنٹ ہماری ہوگی کمپلیٹ اب تیسری ایف واللہ لاسٹ رہے گی ہے جو کہ پچاس پہ جا گی ہوگی انشاءاللہ اوفر دا ویس بکی ملتے ہیں نیسے سیڈو میں سب اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ